قوله سواء الطریق ای وقته الَّذِي يُفْضِي سَالِكَهُ إِلَى الْمَطْلُوبِ الْبَتَّةَ وَهَادَا كِنَایَةٌ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَوِي إِذْهُمَا مُتَلَازِمَانِ وَهَادَا مُرَادُ مَنْ فَصَّرَهُ بِالطَّرِيقِ الْمُسْتَوِي وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ہم آج پڑھیں گے شرع قوله سواء الطریق بے اس حصے کی شرع پہلے ذرا مطن دیکھ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا سواء الطریق تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے اللذی حدانا جس نے ہماری رہنمائی کی سواء الطریق سیدھے راستے کی طرف جس نے ہماری سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی وَجَعَلَ لَنَا تَوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ اور بنایا ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے جس نے توفیق کو ہمارے لیے بہترین ساتھی بنایا تو جیسے حدانا سواء الطریق یہ صلح ہے اللذی کا وہ اللہ جس نے ہمارے لیے جس نے ہماری رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف اور اسی طرح جَعَلَ لَنَا کا عطف بھی حدانا پر ہے تو یہ بھی صلح بن رہا ہے اللذی کا تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی بنایا معنی سمجھ میں آگیا اب آئیے شرعہ پر بھئی قَوْلُهُ سَوَاءَتْتَرِقِ قَوْلُهُ میں نے بتلایا تھا کہ اس کے ساتھ شارع کس کا قول ذکر کرتے ہیں اوپر ماتین کا مصنف کا قَوْلُهُ اَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ یا قَوْلُ الْمَاتِنِي اور پھر آگے جو لفظ ذکر ہوتے ہیں ان پر وہی اعراب پڑھا جاتا ہے عموماً جو کس پہ تھا؟ مطن میں اور مطن میں کیا تھا؟ قَوْلُهُ سَوَاءَتْتَرِقِ 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 کیا تھا؟ منصوب تو یہاں بھی اسی طرح پڑھیں گے قَوْلُهُ سَوَاءَتْتَرِقِ بات سمجھ میں آرہی ہے؟ اور آگے اَيْ وَسْتَهُ یہ اس کا مانع ذکر ہو رہا ہے تو یہ اَيْ کے ساتھ تفسیر اور مانع ذکر کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ اَيْ کے ساتھ مانع اور تفسیر ذکر کیا جاتا ہے اور یاد رکھئے یہ جو تفسیر ہے اس کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مقبل میں مفسر کا اعراب ہے مفسر کا یوں کہیں مفسر جو تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ مفسر تفسیر کرنے والی ہے وضاحت کرنے والی تو مفسر کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ مفسر کا سواہ تریک مفسر ہے اس کا مانع بیان کیا گیا ہے اس کی تفسیر بیان کی گئے مفسر کون سے سیغہ ہے؟ جس میں مفہول اور کون اس کی تفسیر کر رہا ہے؟ کون مانع بیان کر رہا ہے؟ آگے جو لفظ آ رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مفسر تو مفسر کا تو مفسر مفسر کا تو وہ اعراب جو کہاں آیا تھا؟ اُبَرْ مَتَن اور مفسر کا کہہ رہا آپ یہاں پڑھیں گے تو یاد رکھیں یہ یوں کہ تفسیر کا تفسیر کا وہی اعراب ہوگا جو کس کا تھا؟ مفسر کا تھا اور سواہ تریک یہ منصوب ہے تو اَيْ وَفْتَهُو یہ بھی کیا پڑھیں گے؟ منصوب پڑھیں گے بھئی وَفْتَهُو اور وَفْتَهُو ہا زمیر کس کو راجے؟ اسی اتریک کو راجے اسی کے معنی بیان ہو رہا ہے سواہ تریک اَيْ وَفْتَتَریک جی؟ تو دوبارہ تریک کو ذکر کرنے کے بجائے کس کو ذکر کر دیا؟ ضمیر کو ذکر کیا ایک لفظ جب ایک دفعہ ذکر ہو جائے تو اسی دفعہ پھر اس کی لئے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ضمیر استعمال کرتے ہیں تاکہ کلام مختصر ہو جائے اور خوبصورت ہو جائے بار بار ایک لفظ کا استعمال پسندیدہ نہیں تو شارح فرماتے ہیں قَوْلُهُ سَوَاَتْتَرِقِ کہ مصنف کا قول سَوَاَتْتَرِقِ اَيْ وَفْتَهُ یعنی اَيْ وَفْتَتْتَرِقِ راستے کا درمیانی یہ وَفْت کی اضافت ہے اَتْتَرِقِ کی طرف اور یہ اضافت ہو رہی ہے صفت کی موصوف کی طرف کس کی؟ مالوں ہوا وَفْت ہے صفت اور اَتْتَرِقِ کیا ہے؟ موصوف موصوف تو اس صفت کو اٹھا کر صفت عربی میں کہا آتی ہے بعد میں آتی ہے پہلے موصوفات ہے پھر صفت ہاں کبھی کبھی یوں کرتے ہیں کہ اضافت کرنے کے لیے صفت کو مقدم بھی کر دیتے ہیں لیکن اصل اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہی ذرا ترتیب دے دیں تو اَتْتَرِقِ کو مقدم کر دیں اور الْوَفْتَ کو کیا کر دیں؟ مؤخر کر دیں اَتْتَرِقِ الْوَفْتَ کیا معنی ہو گیا؟ درمیانہ راستہ بھئی تو کہتے ہیں سوات طریق اَيْ وَفْتَهُ تو سوات طریق یعنی کہ درمیانہ راستہ الَّذِي يُفْذِي سَالِقَهُ افضاء يُفْذِي کے معنی پہنچانا سالک سلوک کا معنی ہے راستے پر چلنا الَّذِي يُفْذِي سَالِقَهُ وہ راستہ جو پہنچا دے سالِقَهُ اپنے اوپر چلنے والے کو الَلْمَطْلُوبِ مطلوب اور مقصود تک الْبَتَّتَ قطعی طور پر یقینی طور پر الْبَتَّتَتَ کیا معنی؟ قطعی طور پر یقینی طور پر جی معنی سمجھ میں آیا پھر دیکھو بھئی قَوْلُهُ سَوَاَتْتَرِقِ مُسَنِّف وَقَوْلُ سَوَاَتْتَرِقِ اَيْ وَفْتَهُ یعنی درمیانہ راستہ الَّذِي يُفْذِي سَالِقَهُ الْمَطْلُوبِ الْبَتَّتَ یعنی وہ راستہ جو پہنچا دے اپنے اوپر چلنے والے کو منزل تک مطلوب وہ مقصود اور منزل منزل تک جو پہنچا دے اپنے اوپر چلنے والے کو الْبَتَّتَ یقینی طور پر وہ درمیانہ راستہ ادھر لیکھو سوائے طریق وہ درمیانہ راستہ جو اپنے اوپر چلنے والے کو اپنے اوپر چلنے والے کو یقینی طور پر کہاں تک پہنچا دے منزل تک پہنچا دے اس کو کہتے ہیں سوائے تری یہ جو درمیان والا راستہ ہے اور یقینی طور پر کہاں تک پہنچانے والا ہے منزل اور مقصود تک پہنچانے والا ہے اس کو کہتے ہیں سوائے تری سورت سمجھ میں آگئے مثلا دیکھو آپ دو نکتے لگائیں اور ان دو نکتوں کے درمیان ایک سیدھا خط کھینچے جو ان دونوں کو ملا دے ایک نکتے کو دوسرے نکتے سے ملا دے اب ایک نکتے سے جو مثلا پہلا نکتہ ہے اس سے آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جو کہاں پہنچی دوسرے نکتے تک اسی پہلے نکتے سے دو لکیریں دائیں طرف بھی نکال دیں اور دو لکیریں بائیں طرف بھی نکال دیں تو ایک ہی نکتہ ہے پہلا اس سے دیکھ رہے ہیں آپ پانچ خط نکل رہے ہیں لیکن ان پانچ خطوں میں سے جو درمیان والا ہے صرف وہ منزل تک پہنچانے والا ہے باقی دائیں بائیں طرف جا رہے ہیں بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ اور جو منزل تک پہنچانے والا ہے وہ کونسا راستہ ہے درمیان والا ہے یہ معنی ہے وہ درمیان والا راستہ جو کہاں تک یقینی طور پر پہنچا دے منزل تک پہنچا دے تو جو دائیں بائیں خط جا رہے ہیں وہ سیدھے خط ہیں وہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچیں گے وہ سیدھے وہ ہیں تو سیدھے خط لیکن وہ دائیں طرف جا رہے ہیں اور دو کس طرف کو جا رہے ہیں دائیں طرف وہ تو دور آپ کو لے جائیں گے منزل سے لیکن جو درمیان والا سیدھا راستہ ہے راستے سارے سیدھے ہیں لیکن پہنچانے والا کونسا صرف درمیان والا پہنچانے والا ہے سورت سمجھ میں آگئے سلوک کا معنی ہے راستے پر چلنا اور چلنے والا اس کو کیا کہیں گے سالک سلوک سلوکا فہوا سالکن تو جو پہنچا دے سالکہ اس راستے پر جو چلنے والا ہے اس کو پہنچا دے کہاں تک الیل المطلوبی مطلوب اور منزل تک البتہ تا یقینی طور پر تو یاد رکھئے سلوک کا معنی ہے راستے پر چلنا لیکن یہ عام راستے پر چلنے کو سلوک نہیں کہتے ایک شخص سڑک پہ چل رہا ہے یا ایک شخص گلی میں چل رہا ہے تو یہ بھی راستے پر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا لیکن اس کو سلوک نہیں کہتے سلوک کہتے ہیں عملی راستے پر چلنا کس پر چلنا عملی راستے پر چلنا مثلا میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرتا ہوں اور آپ ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ ہے سلوک آپ میرے بتلائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے ایک ہے ظاہری راستے پر چلنا ایک ہے کچھ باتیں جو ذکر کی جائیں ان پر عمل کرنا تو یہ عمل بھی اس بتلائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہاں تو یہ وہ ظاہری راستہ مراد نہیں ہے بلکہ کون سا راستہ مراد ہے عملی راستہ مراد ہے بھئی عملی راستہ جیسے لوگ مختلف بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں اور پھر وہ بزرگ ان کو باتیں بتلاتے ہیں کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے یوں عمل کرنا ہے یوں عمل کرنا ہے سنت کے مطابق چلنا ہے یہ یہ اعمال کرنے ہیں اور وہ مریدین جو ہیں وہ اسی راستے پر چلتے ہیں تو اس کو سلوک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سلوک کہتے ہیں یہ وہ جو عملی راستے پر چل رہا ہے تو وہ سوائے طریق جو ہے وہ درمیانہ راستہ ہے جو پہنچا دے اپنے اوپر چلنے والے کو الیل المطلوبی البتتا منزل تک قطعی طور پر وَحَاذَا كِنَایَةٌ عَنِي طَرِيقِ الْمُسْتَلِيقِ اِذْهُمَا مُتَلَازِمَانِي اور یہ کنائیہ ہے درمیانہ راستہ بھئی سوائے طریق کا معنی کیا ہے درمیانہ راستہ وَحَاذَا كِنَایَةٌ اور یہ کیا ہے کنائیہ ہے یہ سوائے طریق کنائیہ ہے آنی طریق المستوی سیدھے راستے سے کسے توجہ ہے ایک ہے درمیانہ راستہ ایک ہے سیدھا راستہ درمیان دیکھو درمیان والا راستہ یہ الگ بات ہے الگ معنی ہے اور سیدھا راستہ الگ معنی ہے تو اس شارع نے آپ کو بتلا دیا کہ سوائے طریق کا معنی سیدھا راستہ نہیں ہے سوائے طریق کا معنی ہے وَسْتِ طریق درمیانہ راستہ توجہ ہے ایک کیا ہوتا ہے سیدھا راستہ ایک کیا ہے درمیانہ راستہ اور سوائے طریق کا کیا معنی ہے درمیانہ راستہ اس کا معنی ہے تو یہ درمیانہ راستہ کہتے ہیں یہ کنائیہ ہے سیدھے راستے سے یہ کیا ہے یعنی مصنف نے کہا تو درمیانہ راستہ لیکن مراد ان کی سیدھا راستہ ہے کیا ہے مراد ان کی سیدھا راستہ ہے دیکھیں عبارت وَحَاذَا كِنَائَةٌ عَنِ طَرِقِ الْمُسْتَوِیِ اور یہ درمیانہ راستہ یہ کنائیہ ہے طریقِ مُسْتَوِی سیدھے راستے سے طریقِ مُسْتَوِی کا کیا معنی ہے سیدھا راستہ سیدھے راستے سے یہ کنائیہ ہے اِذْهُمَا مُتَلَّازِمَانِ اس لیے کیونکہ یہ دونوں باہم ایک گوسے کے ساتھ لازم ہیں جو راستہ درمیانہ ہوگا وہ سیدھا ہوگا اور جو سیدھا ہوگا وہ درمیانہ ہوگا بھئی دیکھئے آپ میں نے ابھی مثال ذکر کی آپ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک مثلا آپ تین چار خط پہنچائیں پہلے نقطے سے کہاں تک دوسرے دوسرے ایک خط سیدھا پہلے نقطے سے کہاں تک پہنچ رہے دوسرے دوسرے دوسرا خط آپ ذرا ٹیڑا کر کے دائیں طرف سے لے کر آئیں اور وہ بھی پہنچا دیں تیسرا خط بھی آپ دائیں طرف سے لے کر آئیں اور وہ بھی اس دوسرے نقطے تک پہنچا دیں پھر اسی طرح دو ٹیڑے خط کس طرف سے لے جائیں بائیں طرف سے بھی آپ پہنچا دیں اس دوسرے نقطے تک اب دیکھئے یہ خطوط سارے پہنچا تو رہے ہیں منزل تک لیکن ان میں سے جو درمیان والا ہے وہ تو قطعی طور پر پہنچا رہا ہے اور وہ سیدھا بھی ہے اولاں تو دائیں بائیں والے جو خطوط ہیں میں نے تو ابھی بتایا نا ٹیڑا کر کے آپ پہنچا دیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ دائیں بائیں جو خط جائے وہ مڑ کر کہاں تک پہنچا دے اس منزل تک پہنچا دے ہاں درمیان والا قطعی طور پر آپ کو منزل تک پہنچائے گا لیکن دائیں بائیں کے جو راستے ہیں احتمال ہے ہو سکتا ہے کسی طرح بھوم کے آدمی منزل تک پہنچ جائے لیکن زیادہ احتمال یہ ہے کہ وہ منزل تک پہنچائیں گے ہی نہیں وہ کسی اور طرف نکل جائیں گے صورت سمجھ میں آ گئی تو اب دیکھئے یہاں پر جو درمیان والا راستہ ہے آپ نے کئی خط کھینچے سیدھا خط کونسا درمیان والا تو دیکھا جو درمیان درمیانہ راستہ ہوگا وہ سیدھا ہوگا اور جو سیدھا ہوگا وہ کیا ہوگا درمیان والا ہوگا اس کے ساتھ لازم ہے وہ کیا ہوگا اور جو سیدھا ہوگا اس کے ساتھ لازم ہے وہ کیا ہوگا درمیان والا ہوگا دائیں بائیں والا نہیں ہوگا تو یہ دونوں دوسرے کے ساتھ لازم ہیں اگر درمیان والا راستہ ہے تو معلوم ہوا سیدھا ہونا بھی اس کے لئے لازم اور اگر سیدھا راستہ کہیں تو اس کے ساتھ درمیان والا ہونا لازم لزوم دونوں طرف سے ہے درمیانے راستے کے ساتھ سیدھا راستہ ہونا لازم اور سیدھے راستے کے ساتھ درمیانہ راستہ ہونا جیسے بھئی سورج کے ساتھ دن کا نکلنا لازم ہے جیسے سورج نکلے گا کیا ہوگا دن ہوگا تو جیسے وہاں سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا لازم اسی طرح یہاں پر بھی درمیانے راستے کے ساتھ سیدھا ہونا لازم جو درمیانہ ہے وہ سیدھا اور جو سیدھا ہے وہ درمیانہ ہے تو مصنف نے کیا کیا جب دونوں دوسرے کے ساتھ لازم ہیں تو مصنف نے بولا تو درمیانہ راستہ لیکن ارادہ کس کا کیا سیدھے راستے کا اس لیے ہم نے ترجمہ کیا تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف دیکھا ہم نے سیدھا راستہ کیونکہ مصنف کی مراد بھی یہ کی ہے درمیانہ راستے سے کیا مراد ہے کیونکہ درمیانہ راستے کے ساتھ سیدھا ہونا لازم ہے سیدھا ہونا لازم ہے بات سمجھ میں آگئی اب یہاں ایک لفظ آیا کنایا کنایا کو سمجھ لیں بھئی کنایا کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا یہ کتابوں میں جگہ جگہ آپ کو یہ لفظ ملے گا کنایا اچھی طرح ابھی سمجھ لیں بہت آسان ہے بھئی تو کنایا کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا توجہ ہے ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا دیکھو سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم تو دن کا ہونا ہوا لازم اور سورج کا نکلنا ہوا ملزوم دوسری چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں لازم تو جس کے ساتھ وہ لازم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ملزوم سورج کے نکلنے کے ساتھ کیا لازم دن کا ہونا تو دن کا ہونا ہوا تو لازم اور کس کے ساتھ لازم ہے سورج کے نکلنے کے ساتھ تو سورج کا نکلنے کو کہیں گے ملزوم تو سورج کا نکلنے ہوا ملزوم اور دین کا ہونا ہوا لازم تو ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا یعنی آپ سورج نکلنے کا ذکر کریں اور مراز دین کا ہونا لیں ذکر کس کو کریں لازم کون دین کا ہونا ہوں اور ملزوم کون تو آپ ذکر ملزوم کا کریں اور ارادہ کس کا کریں لازم کا کریں اس کو کیا کہتے ہیں ہی نایہ آپ ذکر کریں سورج کے نکلنے کو لیکن آپ کا ارادہ کس کا ہو دین کے ہونے کا بھئی دیکھو ایک ہوتا ہے لفظ کا مانا اور ایک ہوتی ہے مراد اس کی مراد مانا اور مراد جانتے ہو بھئی دیکھو مثل میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک آپ کا ساتھی ہے بڑا بہادر ہے وہ کمرے کے اندر آیا جیسے ہی وہ کمرے میں آیا میں نے کہا شیر آ گیا اب شیر آ گیا ایک اس لفظ کا مانا ہے ایک اس لفظ کی مراد ہے لفظ شیر آ گیا اس کا مانا کیا درندہ آ گیا جنگلی شیر تو ایک جنگلی درندے کا نام ہے درندہ آ گیا لیکن کیا یہاں میرا درندہ آ گیا یہ اس مانا کا اراتہ ہے نہیں کیونکہ یہاں تو کوئی درندہ نہیں آیا ہاں میری مراد کیا ہے میرا اراتہ کیا ہے کہ بہادر آدمی آ گیا یعنی میں اس کو شیر کے ساتھ تشبیح دے رہا ہوں کہ جیسے شیر بڑا بہادر ہوتا ہے یہ آدمی بھی بڑا بہادر تو ایک ہوتا ہے لغوی مانا ایک ہوتا ہے مرادی مانا شیر آ گیا لغوی مانا کیا درندہ آ گیا لیکن مرادی مانا کیا مراد کیا ہے میں آگئی تو بعض وقت لغوی معنی اور ہوتا ہے اور مرادی معنی اور ہوتا ہے جیسے یہاں پر آپ نے دیکھ لیا لغوی معنی کیا تھا درندہ آگیا اور مرادی معنی کیا ہے بہادر آدمی آگیا تو کبھی لغوی معنی اور ہوتا ہے اور مرادی معنی اور باز وقت دونوں ایک ہی ہوتے ہیں مثلا وہ اندر آیا میں نے کہا بہادر آدمی آگیا اب اس کا بہادر آدمی کا جو لغوی معنی ہے میری مراد بھی وہی ہے کوئی اور معنی مراد ہے میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہادر آدمی آگے لفظ بھی میں نے وہی بولے اور معنی بھی اسی کا ارادہ کیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے پہلے میں نے اس کا ارادہ کیا تھا شیر آگیا اس وقت میرے اس معنی کا ارادہ تھا اب میں نے وہی لفظ ذکر کر دیئے تو لفظوں کا معنی بھی وہی کہ بہادر آدمی آیا ہے اور میری مراد بھی وہی ہے تو کبھی لغوی اور مرادی معنی الگ الگ ہوتے ہیں اور کبھی لغوی اور مرادی معنی ایک ہی ہوتے ہیں یا اور مثال دیکھ لیں مثلا آپ کے ایک ساتھی ہے وہ بڑا ڈرپوک ہے اور سب ساتھیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ بڑا ڈرپوک ہے اب آپ سب ساتھیوں کے سامنے کیوں کہتے ہیں یہ بڑا بہادر آدمی ہے بڑا بہادر آدمی ہے اب مجھے بتائیے بہادر کا معنی تو ہے شجاع جو بہادری کی صفت والا ہو تو کیا یہاں بہادری کی صفت کا ارادہ آپ نے کیا نہیں دیکھو یہ معنی پر اس کا بہادر ہے لیکن آپ کا اس کا ارادہ نہیں آپ اس کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں باہی 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 سمجھ میں آگئے تو ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک کیا ہوتا ہے مرادی معنی مرادی معنی جس کا آپ کیا کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں تو مصنف نے یہاں کیا ذکر کیا سوائے طریق اور سوائے طریق کا لغوی معنی کیا ہے وسط طریق درمیانہ راستہ لیکن ارادہ کس کا کیا سیدھے راستے کا بات سمجھ میں آگئے تو اچھا میں آپ کو سمجھا رہا تھا کنایا کنایا کہتے ہیں کہ آپ ذکر ملزوم کا کریں اور ارادہ لازم کا کریں ذکر کس کا کریں ملزوم کا ارادہ کس کا کریں لازم مثلا آپ نے کہا سورج نکل آیا ہے اور سورج کے نکلنا ملزوم اور اس کے ساتھ کیا لازم دن کا ہونا لازم تو میں نے ذکر تو کیا سورج کا نکلنا لیکن ارادہ کس کا کیا دن کے توجہ نہیں ہے میرا خیال ہے سبب کی طرف سورج کا نکلنا کیا ہے ملزوم اور اس کے ساتھ کیا لازم دن کا ہونا تو میں نے ذکر تو یہ کیا سورج نکل آیا ہے لیکن ارادہ کس کا کیا کہ دن ہو گیا ہے دونوں ایک بسے کے قریب قریب ہیں لیکن بارہ فرق تو آ رہا ہے میں نے ذکر کس کو کیا سورج کے نکلنے کو لیکن ارادہ کس کا کیا دن کے ہونے کا تو ملزوم بول کر کس کا ارادہ کرنا لازم کا اس کو کہتے ہیں کنایا کیا کہتے ہیں کنایا اور مثال سے زیادہ اور اچھی وضاحت ہو جائے گی دیکھو بھئی جس آدمی کا قد لمبا ہو اس کی قمیس بھی لمبی ہوتی ہے ظاہر سے بات ہے اب میں ذکر لمبے قد والا ہے ایک یہ ہے کہ میں سیدھا سیدھا آپ سے کہوں ذکر لمبے قد والا ہے یہ یوں کہوں ذکر کا قد لمبا ہے دیکھو جو لغوی معنی ہے وہی مرادی معنی بھی وہی ہے میں نے لفظ بھی یہی بولے کہ ذکر لمبے قد والا ہے اور معنی بھی اسی کا ارادہ کیا کہ اس کا کیا ہے قد لمبا ہے اسی کو میں دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں ذکر لمبی قمیس والا ہے یہ یوں کہوں ذکر کی قمیس لمبی ہے اور ارادہ وہی ہے کہ اس کا قد لمبا ہے میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اس کا قد لمبا ہے لیکن میں یہ لفظ نہیں بولتا میں کہتا ہوں ذکر کی قمیس لمبی ہے اور ارادہ کس معنی کا اس کا قد لمبا ہے تو بولا میں نے کمیز کے لمبا ذکر میں نے کیا کمیز کا لمبا ہونا اور ارادہ کس کا کیا قد کے لمبے کیونکہ کمیز کے لمبے ہونے کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے کمیز اسی کی لمبی ہوگی جس کا قد کیا ہوگا لمبا ہوگا تو کمیز کے لمبے ہونے کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم تو میں نے ذکر کیا ملزوم یعنی قمیز کا لمبہ ہونا اور ارادہ کس کا کیا لازم یعنی قد کا لمبہ تو اس کو کہتے ہیں کنایا کیا کہتے ہیں کنایا کسے کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جائے پھر دوہ رہو کنایا کسے کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جائے تو مثلا جیسے میں نے کیا مساہ ذکر کی کہ میں آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں زید کا قد لمبہ لیکن ذکر کن لفظوں میں کرتا ہوں کہ اس کی قمیز لمبی ہے ارادہ اسی معنی کا ہے ہاں اگر میں یہ کہتا ہوں ذہب کی قمیز لمبی ہے اور میرا ارادہ بھی اسی معنی کا ہے کہ میں اس کی قمیز ہی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر یہ کنایا نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اس کی قمیز لمبی ہے پھر یہ کنایا نہیں ہے کیونکہ آپ جو اللہ سبور رہے ہیں اسی کا ارادہ کر رہے ہیں ہاں آپ ذکر ملزوم کو کریں اور ارادہ کس کا کریں لازم پھر یہ کنایا کہلائے گا مثلا میں ذکر کروں کہ اس کی قمیس لمبی ہے اور ارادہ کیا کروں اس کا خد لمبا ہے پھر اس صورت میں یہ کنایا بنے گا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی جیسے میں صورت کے نکلنے کو ذکر کروں اور ارادہ کس کا کروں دن کے ہونے کا تو یہ ہے کنایا اور اگر میں صورت کے نکلنے سے صورت کا نکلنا ہی مراد لے رہا ہوں پھر یہ کنایا نہیں ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھا میں نے کیا بتایا آپ کو درمیانے راستے کے ساتھ سیدھا ہونا لازم اور سیدھے راستے کے ساتھ درمیانہ ہونا لازم تو دونوں ملزوم بھی ہیں اور دونوں لازم بھی ہیں تو ایک بول کر دوسرے کا ارادہ کیا جائے تو اس کو کیا کہیں گے کنایا تو مصنف نے بھی یہاں ایسے ہی کیا وست طریق بولا اور ارادہ کس کا کیا سیدھے راستے کا تو یہ کیا ہوا کنایا لیکن ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی کیونکہ درمیانے راستے کے ساتھ راستے کا سیدھا ہونا لازم ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو بولا تو ملزوم درمیانہ راستہ لیکن ارادہ کس کا کیا لازم سیدھے راستے کا اب بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَحَاذَا كِنَایَةٌ عَنِي طَرِيقِ الْمُسْتَوِیِ اور یہ کنایا یہ سوائے طریق جو ہے جو مطن میں آیا یہ کنایا ہے عَنِي طَرِيقِ الْمُسْتَوِی سیدھے راستے سے اِذْهُمَا مُتَلَازِمَانِ اس لئے کیونکہ یہ دونوں کون دونوں وست طریق اور طریق مستوی یہ درمیانہ راستہ سیدھے راستہ یہ دونوں جو ہیں مُتَلَازِمَانِ بَاہَمِ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں وَحَاذَا مُرَادُ مَنْ فَصَّرَهُ بِالْطَرِيقِ الْمُسْتَوِی وَالْصِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بھئی یہ جو علامت افتدانی کا مطن ہے نا تحضیب تحضیب یہ بڑا مقبول مطن ہے اور اس کی کئی شروحات کئی علماء نے لکھیں بھئی تو مُسَنِّف نے آپ کو بتلا دیا کہ سوائے طریق کا لغوی معنی کیا ہے وَسْتِطَرِيقِ بعض اور شارعین نے بھی اس کتاب کی شرح کی تو انہوں نے سوائے طریق کا معنی طریق مُسْتَوِی کیا مُسَنِّف نے تو بتایا سوائے طریق کا کیا معنی وَسْتِطَرِيقِ طریق ہے طریق مُسْتَوی اس کا معنی نہیں وہ اس کے ساتھ لازم ہے تو اس کا معنی کیا ہے سوائے طریق کا وَسْتِطَرِيقِ لیکن بعض شارعین نے اس کتاب کی شرح کی انہوں نے سوائے طریق کا معنی طریق مُسْتَوی کے کیا سیدھا راستہ کیا یا سراتِ مُسْتَقِيم کیا سراتِ مُسْتَقِيم کا بھی کیا معنی سیدھا راستہ تو بعضوں نے اس کا معنی طریق مُسْتَوی اور سراتِ مُسْتَقِيم کے کیا ہے حالانکہ اس کا معنی تو سراتِ مُسْتَقِيم یا طریق مستوی نہیں اس کا معنی تو کیا ہے وسط طریق ہے تو شارح آپ کو بتلائیں گے کہ جنہوں نے اس کا معنی طریق مستوی یا سرات مستقین کیا ان پر اعتراض نہ کریں وہ کوئی اس کا لغوی معنی نہیں بیان کر رہے وہ اس کا مرادی معنی بیان کر رہے اور ہم نے بھی بتا دیا سوائے طریق کا لغوی معنی تو کیا ہے وسط طریق لیکن مراد کیا ہے طریق مستوی ہی مراد ہے تو دوسرے مصنفین نے لغوی معنی نہیں ذکر کیا وہاں پر وہ کیا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر مرادی معنی جس کا ارادہ کر رہے ہیں مصنف وہی ذکر کیا ہے بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی تو کہتے ہیں وَحَاذَا مُرَادُ اور یہی مراد ہے مَنْ انْكِ فَتْسَرَهُ جنہوں نے اس کی تفسیر کی ہے یعنی سوائی طریق کی جنہوں نے تفسیر کی ہے بِتْطَرِيقِ الْمُسْتَوِی کس کے ساتھ طریقے ہم نے تو سوائی طریق کی تفسیر کیا کی وقت دے تفسیر لیکن بعضوں نے اس کی تفسیر کیا کی ہے طریقِ مُسْتَوِی اور سراتِ مُسْتَقِم وہ کوئی لغوی معنی نہیں بیان کر رہے اگر وہ لغوی معنی بیان کرتے پھر تو غلط تھا لیکن انہوں نے تو لغوی معنی ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے کیا ذکر کیا سیدھا سیدھا مرادی معنی ذکر کر دیا کہتے ہیں وَحَادَا مُرَادُ مَنْ فَسَّرَهُ بِالْطَرِيقِ الْمُسْتَوِی اور یہی مراد ہے جنہوں نے اس کی تفسیر کی ہے اس کی طریقِ مُسْتَوِی کے ساتھ وَسْسِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور سراتِ مُسْتَقِيم کے ساتھ تُمَّ الْمُرَادُ بِهِ اِمَّا نَفْسُ الْأَمْرِ عُمُومًا اَوْخُسُوصُ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِحُصُولِ الْبَرَاعَةِ الظَّاہِرَةِ بِالْقِيَاسِ الْاقِ سْمَيِّ الْكِتَابِ بھئی میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ یہ تحذیب متن جو ہے علامت افتازانی کا اور اس کے دو حصے ہیں ایک حصے میں منطق ہے تو ایک حصے میں علمِ کلام ہے بھئی شروع میں میں نے جو احوال لکھوائے تھے وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو تحذیب رسالہ ہے علامت افتازانی کا اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ منطق میں ہے جس کی یہ شرح ہم پڑھ رہے ہیں یہ جو متن ہے اوپر اور ایک حصہ اس کا علمِ کلام کے اندر ہے اور علمِ کلام وہ علم ہے جس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں قیامت قائم ہوگی جنت ہے جہانم ہے دیکھا یہ عقیدہ ہے ایک تو فقہ ہے نا فقہ میں آپ عمل کے بارے میں پڑھتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے حضور کیسے کرنا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے حج کیسے کرنا ہے تو اس میں عمل سے متعلق چیزیں ذکر ہوتی ہیں یہ ہے علمِ فقہ اور ایک علم ہے جس میں عقیدے کی بات ہوتی ہے عمل کی بات نہیں جیسے دیکھو اللہ ایک ہے دیکھو اللہ ایک ہے اس میں آپ کو کچھ عمل کرنا پڑا نہیں صرف عقیدہ رکھنا پڑا کہ اللہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں کچھ کرنا نہیں پڑا آپ کو صرف عقیدہ رکھنا پڑا جسی طرح آپ کہتے ہیں جنت موجود ہے جہنم موجود ہے اور قیامت قائم ہوگی یہ سب کیا ہیں عقیدے ہیں تو وہ علم جس کے اندر عقیدے کی بحث ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں علمِ کلام تو اس کتاب کے دو حصے ایک حصے میں کیا ذکر علمِ منطق اور دوسرے میں کیا ذکر علمِ کلام ذکر ہے اب شارخ فرما رہے ہیں کہ اوپر مطن میں کیا آیا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہماری رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف جس نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا اب اس سیدھے راستے سے کون سا سیدھا راستہ مراد ہے دین کا سیدھا راستہ یا ہر چیز میں سیدھا راستہ اگر صرف دین کے اندر سیدھا راستہ مراد لیں تو پھر اشارہ ہوا علمِ کلام کی طرف کیونکہ علمِ کلام میں کیا ذکر کریں گے وہ جو درست عقیدیں ہیں وہ ذکر کریں گے جن کے وہ عقیدیں ہوں گے وہ سیدھے راستے پر ہے جن کے وہ عقیدیں نہیں وہ سیدھے راستے پر نہیں تو اگر سیدھے راستے سے کون سا سیدھا راستہ مراد لیں دین والا تو صرف کس کی طرف اشارہ علم کلام کی طرف جس نے دیکھو یہ کتاب کا خطبہ چل رہا ہے اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رہے ہیں مصنفو پر مطن اور خطبے کے اندر کس کی طرف اشارہ کر دیا آگے آنے والے اپنے کتاب کی طرف اور کتاب کے کتنے حصے دو حصے تو یہاں سیدھا راستہ ذکر کیا اور سیدھا راستہ کس میں مراد ہے دین کے اندر تو دین کے اندر سیدھا راستہ کس حصے میں ذکر ہوگا علم کلام میں تو اس میں صرف اشارہ ہو رہا ہے کس کی طرف علم کلام کی طرف اور اگر آپ سیدھا راستہ لیں ہر چیز میں دنیاوی کاموں کے اندر بھی سیدھا راستہ کہ اس طریقے سے کرو تو یہ ٹھیک ہے جیسے حساب میں آپ پڑھتے ہیں دو اور دو کتنے ہوتے ہیں چار اور ایک آدمی کہتا ہے نہیں دو اور دو کیا ہوتے ہیں پانچ مجھے بتائیے سیدھا راستہ پر کون ہے جو چار کہہ رہا ہے اب یہ کوئی دینی بات نہیں ہے دنیاوی بات ہے جیسے دین کے اندر سیدھا راستہ ہے اسی طرح دنیاوی چیزوں میں بھی کیا ہے سیدھا راستہ میں چھیک طریقہ ہے تو اگر ہم اس سرات مستقیم سے صرف دینی راستہ مراد لیں تو اس کس کی طرف اشارہ ہوا صرف علم کلام اور اگر ہر چیز میں سیدھا راستہ مراد لیں تو پھر تو اس میں منطق بھی آ گئی جل میں کلام بھی آ گیا ہر چیز آ گئی تو کتاب کی دونوں قسموں کی طرف کیا ہو جائے گا اشارہ اور کیا بہتر ہے کتاب کے ایک حصے کی طرف اشارہ بنایا جائے یا دونوں کی طرف اشارہ بنایا جائے دونوں کی طرف اشارہ بنایا جائے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے یعنی منطق کے اور بات علوم کے اندر بھی جو ہیں ان میں بھی ہمیں ٹھیک ٹھیک باتیں ہمیں اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی اور ہمیں سمجھائیں یہاں ایک اور نفس یاد رکھیں براعت استحلال براعت لفظی معنی یاد رکھیں براعت کا معنی ہے انچہ ہونا بلند ہونا استحلال کہتے ہیں آغاز کو استحلال کسے کہتے ہیں آغاز کو مہینے کے شروع میں جو چاند نظر آتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں ہلال کہتے ہیں تو استحلال کا معنی آغاز براعت استحلال یہ ایک سنعت ہے علم بلاغت کی کہ آپ کتاب کے خطبے میں ایسے لفظ لے کر آئیں جس سے آگے آنے والے کتاب کی مقصود آگے آنے والے مقصود کی طرف کیا ہو جائے اشارہ بھئی مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو کیا وہ شروع میں جو خطبہ لکھنا ہے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے یا آگے جو علم کی بارے میں باتیں کرنی ہیں وہ مقصد ہوتا ہے جو علم کے بارے میں باتیں کرنی ہیں وہ مقصد لیکن شروع کس طرح کرتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے صفات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود گیشتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ باتیں اپنی کتاب کے بارے میں ذکر کرتا ہے تو یہ ہے کتاب کا خطبہ تو خطبہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ آگے آنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں مقصود لیکن خطبے میں ہی وہ ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جس سے آگے آنے والی چیزوں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں براعت استحلال کیا کہتے ہیں براعت کا کیا معنی اونچہ ہونا اور استحلال کا کیا معنی آغاز یعنی اس کتاب کا آغاز ہی بڑے اونچے درجے کا ہے کر اللہ کی تعریف رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروت گھیج رہا ہے لیکن ایسے ایسے لفظ ذکر کر رہا ہے جس سے آگے کتاب کی طرف کیا ہو رہا ہے اشارہ ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں براعت استحلال یعنی کتاب کے آغاز کا ہی اونچے درجے والا ہونا اعلا ہونا بات سمجھ آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں براعت استحلال تو یہاں تو بہرحال براعت استحلال نہیں مراد البتہ براعت یہاں صرف مناسبت کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے ابھی آگے لفظ آئے گا ابھی وہاں تفصیل پھر کر دوں گا ذکر یہاں براعت کا لفظ آئے گا مناسبت کے معنی میں یعنی یہ کتاب کے خطبے میں دیکھو کیا لفظ آئے سوائے طریق اور سوائے طریق سے اگر سیدھا راستہ صرف کس کا مراد لیں دین کا تو اس کتاب کے صرف ایک حصے کی طرف اشارہ ہے اور اگر سیدھا راستہ ہر چیز میں لیں تو پھر کتاب کے دونوں حصوں کی طرف اشارہ ہو جائے گا اور بہتر کیا ہے کہ اس کی مناسبت ایک حصے کے ساتھ ہونی چاہیے یا دونوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ مناسبت ہونی چاہیے اور لہذا اس سے عام معنی رکھیں کہ دینی اعتباد سے بھی سیدھا راستہ اللہ نے سیدھا راستہ پر ہمیں چلایا اور دنیاوی اعتباد سے بھی دنیاوی اور چیزوں کے یعنی منطق وغیرہ اور چیزوں میں بھی اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرمایا بات سمجھ میں آگئے تو یہ براعت استحلال تو نہیں براعت استحلال تو میں نے بتایا ایسے لفظ لانا جس سے کیا ہو جائے آگے آنے والے مقصود کی طرف اشارہ ہو جائے تو یہاں صرف مناسبت مراد ہے کیا مراد ہے اب آگے دیکھیں کسا اشارہ میں تم المراد بہی اما نفس الامری عموما پھر یا تو اس کے ذریعے مراد جو ہے کس کے ذریعے سوائے اس کے ذریعے مراد جو ہے اما نفس الامری عموما نفس الامر کہتے ہیں واقعے میں یا تو نفس الامری عموما عام نفس الامر مراد ہے کیا مراد ہے نفس الامر عمومی طور پر مراد ہے یعنی واقع میں جو بھی چیز سیدھی ہے اس میں دین سیدھا دین بھی آ گیا اور دنیا بھی سیدھی چیزیں بھی آ گئے تو نفس العمر بات سمجھ آ رہے ہیں ایک یہ ہے کہ ہم اس سے کیا مراد دیں صرف دین اسلام مراد دیں ایک یہ ہے کہ نفس العمر میں ہر چیز اس سے مراد لے لیں اور اس میں دین بھی آ گیا اور دین کے علاوہ چیزیں بھی آ گئے تو نفس العمر کا کیا معنی واقع میں پھر اس سوائے طریق کے ذریعے مراد یا تو نفس العمر ہے عمومی طور پر یعنی عام ہے دنیاوی اور دینی ہر اعتباس سے نفس العمر میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اس میں آگئیں دین اسلام بھی آگیا اور دین کے علاوہ چیزیں بھی آگئیں تو یا تو اس کے ذریعے مراد نفس العمر ہے عمومی طور پر یعنی تمام واقعے کے اندر جو بھی چیزیں ہیں خصوص ملت الاسلامی یا خاص طور پر ملت اسلام ملت کا معنی ہے دین یا خصوصا دین اسلام مراد ہے دونوں احتمال ہیں یا تو اس کے ذریعے کیا مراد خاص طور پر دین اسلام یا نفس العمر میں جو بھی چیز ہے سب اس سے مراد ہیں والاول اولا اور پہلے مراد کیا ہے اولا ہے بہتر ہے لحصول البراعتی اس لیے کیونکہ براعت یعنی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے الظاہرتی ظاہری طور پر ظاہری مناسبت حاصل ہو جاتی ہے یعنی کتاب کے توجہ ہے والاول اولا اور پہلے مراد جو ہے وہ اولا ہے پہلے مراد نے وہ اولا ہے لحصول البراعت الظاہرتی اس لیے کیونکہ ظاہری براعت یعنی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے بالقیاس الا قسم اصل میں تھا الا قسم تصنیہ ہے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو یہ تو یہ صورت میں ظاہری براعت حاصل ہو جاتی ہے ظاہری براعت براعت یہاں مناسبت کے معنی میں کر لیں ظاہری مناسبت حاصل ہو جاتی ہے بالقیاس قیاس الا قسم ایل کتاب کتاب کی دونوں قسموں کی کتاب کی دونوں قسموں کی اعتبار سے مناسبت ہو جاتی ہے کتاب کی دونوں قسموں کے اعتبار سے کیا حاصل ہو جاتی ہے مراد دوبارہ دیکھیں ترجمہ والاول اولا اور پہلا معنی اولا ہے لحصول البراعت الظاہرتی اس لیے کیونکہ ظاہری برعت حاصل ہو جاتی ہے بالقیاس الا قسم ایل کتاب کتاب کی دونوں قسموں کے اعتبار سے کتاب کی دونوں قسموں کے اعتبار سے کیا حاصل ہو جاتی ہے مناسبت کب جبکہ سوائی طریق سے کیا مراد لیا جائے نفس العمر مراد لیا جائے حموم کے اعتبار سے عام رکھتے ہوئے ہم رکھتے ہوئے یہ چلیں پھر دیکھ لیں دفصی ترجمہ پھر سن لیں ثم المراد بہی اما نفس الامری عموماً او خصوص ملت الاسلامی پھر سوائے طریق سے مراد جو ہے یا تو نفس الامر ہے عمومی طور پر کیا مراد ہے یعنی دین نہیں مراد کھلا بلکہ نفس الامر مراد ہے اس میں سب کچھ آگئے یا تو اس سے نفس الامر عمومی طور پر مراد ہے یعنی عام رکھتے ہوئے اس کو او خصوص ملت الاسلامی یا اسے خاص طور پر دینیں اسلام مراد ہے والاول اولا اور پہلا معنی اولا ہے کہ نفس الامر میں ہر چیز اس سے مراد دی جائے لحصول البراعت الظاہرت بالقیاسی الا قسمیل کتابی تاکہ ظاہری براعت حاصل ہو جائے یعنی ظاہری مناسبت کیا ہو جائے حاصل ہو جائے بالقیاسی الا قسمیل کتابی کتاب کی دونوں قسموں کے اعتبار سے کتاب کی دونوں قسموں کے اعتبار سے کیا حاصل ہو جائے براعت ظاہری حاصل ہو جائے تو براعت یہاں چاہے مناسبت کے معنی میں کر لیں اور جبکہ بعضوں نے براعت کو براعت یہ استحلال ہی مراد دیا ہے تو اس صورت میں بھی براعت استحلال ہوگا اگر ایک کی طرف اشارہ لیں تو ایک کے اعتبار سے براعت استحلال ہے اور دونوں کی طرف لیں تو دونوں کے اعتبار سے کیا ہو جائے گی براعت استحلال ہو جائے گی تو جو بھی آپ کو مناسب لگے بات سمجھ میں آگئی حاصل ہے کلام پھر سن لو آخر میں آج ہم نے مطن نے سوائے طریق لفظ آیا تھا اس کے بارے میں پڑھا بعض شارخین نے اس سوائے طریق کا معنی کیا ہے طریق مستوی اور صراط مستقین مصنف نے بتلایا کہ اس کا معنی طریق مستوی یعنی سیدھا راستہ نہیں ہے بلکہ سوائے طریق کا معنی ہے وسط طریق یعنی درمیانہ راستہ جو یہ منزل تک یقینی طور پر پہنچا دیتا ہے اور لیکن مراد اس سے سیدھا راستہ ہے اور یہ کنایا ہے یعنی وسط طریق بول کر کیا مراد ہے طریق مستوی طریق کنایا ہے ملزوم بول کر کس کا ارادہ کیا لازم کا کیونکہ وسط طریق کے ساتھ لازم ہے راستے کا سیدھا اور سیدھا راستہ ہو تو اس کے ساتھ لازم ہے وہ کون سا ہوگا درمیان تو یہ دونوں ایک گوستے کے ساتھ لازم ہیں تو اس لیے ایک بول کر دوسرے کا سے کنایا کر لیا تو ذکر تو وست طریق ہے اور مراد کیا ہے سوائے طریق ہے اور جو دیگر شارعین جنہوں نے اس کا معنی طریق مستوی کیا ہے یا صراط مستقیم کیا ہے ان کو بھی غلط نہ کہیں کیونکہ انہوں نے کوئی لوگوی معنی ذکر نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کا مرادی معنی ذکر کیا ہے مرادی معنی ہم بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مرادی معنی کیا ہے طریق مستوی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا کہ سوائے طریق سیدھا راستہ کیا صرف دین کے اعتبار سے سیدھا راستہ مراد ہے یا نفس العمر کے میں ہر چیز کے اعتبار سے کیا ہے سیدھا راستہ تو بتلایا کہ دونوں کے نفس العمر کے اعتباد سے سیدھا راستہ مراد لیں یہ اولا ہے بہتر ہے کیونکہ اس صورت میں کتاب کی دونوں قسموں کے ساتھ اس خطبے کی مناسبت ہو جائے گی ورنہ تو صرف ایک حصے کے ساتھ مناسبت رہے گی بہتر کیا ہے کہ دونوں حصوں سے مناسبت ہو یا ایک حصے سے دونوں سے مناسبت ہونی چاہیے یا برات سے برات استحلال والا معنی ہی بے شک آپ مراد لے لیں کہ کتاب کے دونوں حصوں کے اعتبار سے براتے استحلال ہو جائے گا بھئی اچھا بھئی یہ جو ہے نا نفس العمر عموما نفس العمر کا معنی ہے واقعے میں سیدھے راستے سے یا تو سیدھا راستہ صرف کس میں لیں دین کے اعتبار یا واقعے کے اعتبار سے سیدھا راستہ اور واقعے میں تو دین ہے اور دین کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں یا نہیں دنیا میں جی تو جب نفس العمر کہا واقعے میں جو کچھ بھی ہے ان سب میں اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا تو اس میں صرف دین آیا یا باقی سب چیزیں بھی آ گئیں باقی سب کیونکہ نفس العمر میں صرف دین تو نہیں ہے دنیاوی چیزیں بھی ہیں ساری تو اگر آپ اس سے سوائی طریق سے سیدھا راستہ یا تو صرف کیا مراد لے سکتے ہیں صرف دینی اعتبار سے تو پھر اشارہ صرف کس کی طرف ہوگا علمِ کلام کی طرف جو ایک قسم ہے جو تہذیب کا ایک چیز ہے صرف اس کی طرف اشارہ اور اگر آپ اس سے کیا مراد لیں نفس العمر واقع کے اعتباس یعنی جو کچھ ہے ہر چیز میں اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا تو اس میں دین کے علاوہ اور چیزیں بھی آ گئے دین بھی آ گیا اور دین کے علاوہ اور بھی سب چیزیں آ گئیں منطق بھی آ گئی اور اس کتاب کے دو حصے ایک منطق اور ایک علمِ کلام تو دونوں آ گئے یعنی آ گئے تو اس صورت میں اگر آپ اس سے نفس العمر عمومی طور پر مراد لیں پھر منطق اور منطق اور علمِ کلام دونوں کی طرف اشارہ بن جائے گا اور اگر صرف اس سے دینی اعتبار سے سیدھا راستہ مراد لیں تو صرف اس میں پھر کس کی طرف اشارہ بنے گا علمِ کلام کی طرف اشارہ بنے گا اور کیا اولا ہے کہ دونوں کی طرف اشارہ بنائے جائے تو اس کو عام رکھا جائے جو کچھ ہے سب میں اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا چاہے وہ دین کا ہو یا دین کے علاوہ اور دنیاوی چیزیں ہو بھئی چلیے بس بھئی خیادہ ہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام